نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ القریم اما بعد حضرتِ سامینِ کرام اور اسلامی مائے اور بہنیں سلسل والپروگرام حیال الفلح میں ہمارے سامنے مختلف موضوعات آ رہے ہیں ابھی دو تین روز سے ایک نیا مضمون شروع ہو آئے ہے البوشرا کے نام پر جس میں ہمارے سامنے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں جو دنیا فتنوں کی آزمائش کی پریشانیوں کی آماجگاہ ہے یہ دنیا آزمائشگاہ اور امتحانگاہ ہے تو اسی پریشانی کی جگہ میں فتنوں کی جگہ میں مصیبتوں کی جگہ میں انسان کس طریقے سے راحت اور سکن اور اتمنان حاصل کر سکتا ہے لہذا دو روز سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اقل سلیم دی ہے دل و دماغ دیا ہے امدہ سوچ دی ہے تو فکر صحیح کے ذریعے سے اگر اسی دنیا میں پریشانیوں کے حالات میں بھی اگر امدہ سوچ اگر رکھتا ہے انسان کو اس کو اتمنان راحت اور سکون کا ایک بہترین میدان ملے گا اور انسان ان پریشانیوں کے اندر بھی پریشان نہیں ہوگا بلکہ مطمئن رہے گا اس سلسلے میں البشرہ پروگرام کے ذریعے سے ہمارے سامنے دو باتیں پیش کی گئی کہ سب سے پہلے اتمنان کی چیز اللہ پر ایمان لانا ورامہ لسالحہ ہے پھر کل کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ پیش کیا گیا تھا کہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھے مقدر کو مانے قسمت کو مانے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے تو پھر کبھی بھی وہ پریشان نہیں رہے گا وہ سمجھے گا کہ قسمت کا لکھا ہوا تھا وہ ہوا تو اس کو اتمنان ہوگا آج کی تیسری مجلس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما رہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی ہمارے اوپر پریشانی مصیبت حالات آوے تو ساتھ میں اس مصیبت کے اندر یہ سوچے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لئے خیر بھلائی اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس بیماری کے مصیبت کے فائدے ہیں مسلحتے ہیں لہذا صرف مصیبت کو نہ دیکھے بلکہ مصیبت کے ساتھ اس کی مصیبتوں کو حکمتوں کو فائدوں کو مدد نرزہ رکھے تو انسان اس مصبت سوچ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس مصیبت میں مطمئن رہے گا راحت حاصل کرنے والا رہے گا مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا اسی میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے لہذا اسی مضمون کو پیش کرنے کے لئے میں دو تین قرآن کریم کی آیت کا سہرہ لے کر کے چند حدیثیں مختصر سنا رہا ہوں سورہ الفلام ام سجدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ اَكْبَرْ لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِئُونَ یعنی اور ہم ان کو قریب یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی آخرت میں آنے والے اس بڑے عذاب سے پہلے چخہ دیں گے جیسے کہ قسم قسم کی بیماریاں ہیں مصیبتیں ہیں وغیرہ تاں کہ یہ لوگ متاثر ہو کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جاوے یہ ترجمہ ہوا اب اس آیت کی تفسیر حضرت مفتی شفیصہ رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ عنوان رکھا ہے فرماتے ہیں دنیا کی مصیبتیں ان لوگوں کے لئے رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں پر متنبہ کرنے کے لئے دنیا میں ان پر قسم قسم کی بیماریاں مصیبتیں آفات پریشانیاں مسلط کر دیتے ہیں تاں کہ یہ متنبہ ہو کر بیدار ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ کو راضی کرے باز آجاوے اور آخرت کے بڑے عذاب سے وہ نجات پا جاوے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا گنہگاروں کے لئے دنیا کی مصیبتیں اور آفات امراض اور تقالی بھی یہ دنیا میں ایک قسم کی بندے کے حق میں رحمت ہے کہ گفلت سے باز آ کر عذاب آخرت سے ہمیشہ کے بڑے عذاب سے اللہ اس کو بچا لے گئے معارف القرآن جلد السات صفحہ نمبر ستر دوسری آیت سورہ الروم کی لِيُزِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بازِ عامال کی سزا کا مزا ان کو دنیا میں چکھاوے تاکہ وہ اپنے عامال سے برے عامال سے باز آ جاوے گور کرو تو برے عامال کی دنیا میں سزا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ گافل انسان کو تنبیح ہو جاوے اپنے گناہوں اور نافرمانوں سے توبہ کر کے باز آ جاوے جو انجام کار اس کے لئے مفید اب اس کے بعد میں چند حدیث ہے اس کو ملاحظہ فرما لیجئے ایک آیت کریمہ سورہ علیہ السلام سے دہی کی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَتَيْ يَحَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں بہت سے دین کے پیشوا امام اور مقتداب بنا دیئے جو ہمارے حکمت سے ہدایت کرتے تھے جبکہ وہ لوگ تکلیف پر سبر کیے رہے اور ہماری آیتوں کا یقین کرتے تھے فائدہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت اور پیشوا کا درجہ دیا گیا دو سبب اس کے ذکرہ کیے گئے ہیں کہ ان کو قوم کا لیڈر قوم کا امام پیشوا کیوں بنایا اول سبر کرنا دوسرے آیتِ الہیہ پر یقین کرنا اللہ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے بعض علماء کا قول اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں بِسَبْرِ وَلْيَقِينِ تَنَانُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ یعنی صبر اور یقین ہی کے ذریعے سے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے لہذا جو بھی بڑا بنا ہے اللہ نے جس سے دین کا کام لیا ہے اللہ نے جس کو عزت کا مقام دیا ہے تو ان پر دنیا میں مصیبتیں ڈالی ہے ان کو حالات آئے ہیں اپنے امت کی طرف سے قوموں کی طرف سے پیشوا اور امامت اور مقتدہ بنایا اب چند حدیثیں اَنَا بِهُرِیَتَ رَضِيَ اللَّهُ انْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَابِ الْمُؤْمِنِ اَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِئِئَةٍ تیرمیزی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 65 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورد ہو اس کی ذات کو اس کے مال کو اس کے اولاد کو ہمیشہ تقلیف پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی سے ملاقت کر لیتا ہے یعنی اس پر کوئی خطہ نہیں ہوتی جیسے دنیا میں پریشانی اور مصیبتوں کی وجہ سے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہے اگر انسان اس کو سوچے تو پھر مصیبتوں میں کبھی پریشان نہیں ہوگا حدیث نمبر دو اَنْ اَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہو العقوبت فی الدنیا وَإِذَا آراد لعبدہ الشر امسق عنہ بزنبہ حتی يوافیه بہی یوم القیامہ اِنَّ عُزْمَ الجَزَا مَعُزْمَ البَلَاب وَأَنَّ اللَّهَ اِذَا آحَبَّ قَوْمًا اِوْتَلَاهُمْ فَمَنَ الرَّزِي فَلَهُ الرِّضَاب وَمَنْ سَخَتَ فَلَهُ سُخْتِرْمِزِ جِلْدَ الدوم صفحہ نمبر پیسر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی دے دیتا ہے پھر سے سنیں اللہ تعالی جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا ہونی چاہیے آخرت میں نہیں جمع کرتے دنیا میں دے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کی پوری سزا دے دے گا نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی جزا یعنی بڑا بدلہ بڑی بلا یعنی بڑی مصیبت کے ساتھ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کو آزمائیس میں مبتلا کرتا ہے جو شکش بلا آزمائیس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اسی کے لیے تیہ ہو جاتی ہے اور جو شکش آزمائیس سے بیماریوں سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس وقت ابھی یہ جو وائرس وغیرہ ہمارے سامنے پوری دنیا میں چل رہا ہے پہلے تدبیر کرے حتیاتی بچاؤ کی جو کچھ کہا جاتا ہے حکومت کے طور پر پھر اس کے بعد میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے حدیث نمبر تین حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی دوخ کوئی تھکن کوئی گھٹن کوئی فکر رنگ تقلیب بیماری پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر کانٹا ہی پیپاؤں میں لگ جاتا ہے چوب جاتا ہے تو ضرور ان مسئبتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اذا بتولی المسلم ببلائن فی جسده قیل للملک اکتب لہو صالح عملہ اللہ دی کان یعملو فَإِنْ شَفَاهُ گَسَّ لَهُ وَتَحْرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ گَفَرَ لَهُ وَرْرَحِمَهُ مشکات جلدہ اول صفحہ نمبر 136 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب مسلمان بندے کو جسمانی بیماری پہنچتی ہے یا ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے وہ نیک آمال لکھتا رہ جو یہ تندرستی کی حالت میں کرتا رہتا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری میں شفا دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتے ہیں یعنی گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں بیماری کی وجہ سے اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں اور اگر اس بیماری کے اندر اور اضافہ ہو گیا اور بیماری کے اندر موت آگئی تو اللہ تعالیٰ اس کی بکشیش کرتے ہیں اور اس پر مرحم فرما کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں ان محمد بن خالد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الابد اذا سبقت لہو من اللہ منزلتا لم يبلغها بعملہ ابتلاہ اللہ فی جسدیہ او فی مالیہ او فی ولدیہ سمہ صبر على ذالک حتی یبلگه المنزلتا اللہ سبقت لہو من اللہ ابو داود مشکہ جلد اول صفحہ نمبر 133 حضرت محمد بن خالد سے روایت کے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کے لئے ایک مرتبہ عالی یعنی کہ مقام بلند جنت میں مقدر تے کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے اس بندے کو جنت میں فلان اونچا درجہ دینا ہے اور وہ بندہ اپنے اچھے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال کو اس کی اولاد کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں آزمائیس میں ڈال دیتے ہیں پھر آزمائیس پر اس کو سبر آتا فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے تے کیا گیا تھا اس حدیث کو بار بار سنیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یوتا اہل البلای الثباب لو ان جلودہم كانت قردت فی الدنیا بالمقاریز ترمیز شریف مسکات جلد اول صفحہ نمبر 137 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آفیت اور سلامتی اور تندرستی کے ساتھ میں رہنے والے جن کو بیماری نہ ہوئی ہو پریشانی لاحق نہ ہوئی ہو وہ لوگ قیامت کے دین یہ تمنا کریں گے جبکہ وہ مسئبتوں اور آزمائیس میں مفتلا ہونے والے کو ان کے صبر اور مسئبتوں پر بہت بڑا ثواب دیا جائے گا تو ان ثواب کو دیکھ کر کہیں گے کاش لو ان جلودہم کانت قوردت فی الدنیا بالمقاریز کاش کہ ان کے چمڑے ان کی جسم کی کھالیں کیچیوں سے کارڈ دی جاتی تاکہ ان کو بھی اس کے صبر کرنے پر آخرت میں اتنا بڑا ثواب دیا جاتا ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قصرد الزنوب العبد ولم یقن له ما یکفرها من العمل ابتلاہ اللہ بالحز لیکفرها رواہ احمد مشکات جلدہ اول صفحہ نمبر 138 حضرت عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو موسیبتیں اور پریشانیوں کے گم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گم کی وجہ سے جھاڑ دے وے اور گناہوں کو ختم کر دے وے ان ابی حریت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بی خیرین یسیب منہ رواہ البخاری مشکہ جلد اول صفحہ نمبر 134 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بھلائی کی وجہ سے دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں اب ایک جلال ان کے حسیے میں اور نوزت المجالس میں عبارت ہے اس کو سناتا ہوں مصیبتوں پر پریشانیوں پر سبر کے تین درجے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا درجہ یعنی کہ دنیا میں جو حالات اور مصیبتیں پریشانیاں اور بیمار یہاں اس پر سبر کرنا یہ پہلا درجہ دوسرا درجہ ہے یعنی کہ عبادت کے اوپر جمع رہنا جو انسان نماز پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے ذکرہ کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ پابندی سے استقامت سے جمع رہنا اس کو بھی سبر کہتے ہیں وَصَبْرُ عَلِمْ مَعَسِيَتِ اور تیسرا درجہ ہے گناہوں سے روکے رہنا گناہوں سے دور رہنا انسان کو بدنظری کرنے کا چھوری کرنے کا اس کے علاوہ گناہ کرنے کا دل میں تائیدائیہ پیدا ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کر کے وہ ہمت کر کے اس گناہ کو روکتا ہے اور سبر کرتا ہے تو یہ سبر کے تین درجے ہوئے لہذا تینوں درجے پر سبر کرنے پر اللہ کیا دیں گے اِنَّ السَّوَابِ رَعَلَى الْبَلَى يَرْفَعُ اللَّهُ سَلَاثَ مِئَةِ دَرَجَةٍ بَيْنَكُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَائِ وَلَرْدِ مَرَّتًا یعنی کہ مسائی پر سبر کرنے والے کو جو مسئبتوں پر سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین سو درجات ایسی عطا فرمائے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا نمبر دو وَسْوَابِ رُعَلَى الْتَّعَةِ يَرْفَعُ اللَّهُ سِلْتَمِئَا دَرَجَةً بَيْنَكُلَّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَائِ وَلَرْدِ مَرَّتَيْنِ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اطاعت خداوندی پر ہمیسہ جمنے والا سبر کرنے والا تحجد پڑھنے تو ہمیشہ پڑھے نماز پڑھنا ہے جماعت سے ہمیشہ پڑھے اس کو عبادت کو چھوڑے نہیں ان چیزوں پر سبر کرنے والے کے ساتھ جمنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے چھ سو درجات عطا کریں گے ہر درجہ کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا نمبر تین اور گناہ اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے باز رہ کر سبر کرنے والوں کو گناہوں سے بچنے کبچ کر کے گناہوں کا دل میں دعیہ پیدا ہو تو نفس کو کنٹرول کر کے سبر کرے ان سبر کرنے والے کو قیامت میں اللہ تعالیٰ نوصو ایسے درجات عطا کریں گے ہر درجہ کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا یہ جلالین جلد اول کا حسیہ نمبر حسیہ ہے صفحہ نمبر تیرے سٹھ اور خودبات اسلم کے اندر بھی پہلی جلد چہرم صفحہ نمبر ایک سو بارہ پر لکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے نوزت المجالیس جلد اول صفحہ نمبر ایک سو بتیس کے اندر یہ جو بھی میں نے تین درجہ بیان کی اس کو لکھا گیا ہے اب ایک اخری حدیث سنا رہا ہوں حدیثِ قدسی ہے کہ یعنی میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف جسمانی تندرستی ہی صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے اور میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف بیماری ہی صحیح کر سکتی ہے اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو تندرستی ان کے ایمان کو خراب کر دے میں اپنے بندوں کے کاموں کا اپنے علم کے مطابق انتظام کرتا ہوں جس کو بیماری رکھنا ہے اس کو بیمار رکھتا ہوں جس کو تندرست دینا ہے تندرست رکھتا ہوں میں ان کے دلوں کی حالت معلوم ہے میں علم اور خبیر ہوں ہریس کے خزانے صفحہ نمبر تیس بحوالہ تفسیر مظہری ان باتوں کے ذریعے سے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کریم کے آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں حالات اور مصیبت اور پریشانی کے آنے یہ وقت اگر بندے ان تمام چیزوں کو ان کے ثواب کو ان کی مسلحت ان فائدے کو اگر مدد نظر رکھتے ہیں تو پریشانی ہونے دل میں مصیبتوں کے اندر جو پریشانی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو امن و اتمنان راحت اور سکون عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت عطا فرماوے اور اگر مصیبت آجاوے تو اس پر ان ثواب کو مدد نظر رکھتے ہوئے جمنے کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین